موسیقی 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 ازمائش پریشانی میں مقتلہ نہ کرنا تھا ان کی مال کی دولت کی صحت کی عزت کی آبروں کی اولادوں کی دامادوں کی بہن بھائیوں کی بہوں کی یا اللہ کسی قسم کی ازمائش نہ ڈالا رسک حلال اتا فرما دیجئے بہت سارے لوگ کھانے پینے کیلئے ترستے ہیں سب کو حلال رسک اتا فرما دیجئے ہم سب کے رسک حلال میں برکتیں اتا فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ لے کے جائیے خائل دیجئے صحیح دیجئے کہ ہم عمرے پہ ہر سال جا سکیں پیارے نبی کے روزیہ کے آگے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم مجھے اور میرے بچوں کو ہم سب کو یا اللہ پنج وقتہ نمازی بنائیے وقت پہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے قرآن پاک تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے ایسے کام کروائیے اللہ پر جس کو آپ چاہتے ہیں کرے ایسے کاموں سے ایسے لوگوں سے دور کر دیجئے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں یا اللہ ہمارے پاکستان پر ہمارے شہر کراچی پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما دیجئے میری دعاوں میں اثر دے دیجئے یا اللہ جو جو لوگ مجھے فون کر کے دعاوں کے لئے کہتے ہیں آپ ان کے دلوں کے حال جانتے ہیں مجھے نام یاد نہیں رہتے لیکن آپ جانتے ہیں یا اللہ آپ سب کی دعاوں کو پریشانیوں کو دور فرمائیے دعاوں کو خبول فرما دیجئے آمین 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 یا رب العالم آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں تھنڈائی فینی اور بہت ہی مزی کے آلو بھرے مسالہ آلو کیسیدیاز کیسیدیاز میکسکن ڈش ہے اس کو ہم اپنے ٹویسٹ کے ساتھ الگ قوم میں آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں کاہنٹر کے پاس اور سٹارٹ کرتے ہیں آسکر شکل ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ بریک آ چکی ہے تو بریک پہ چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے انشاءاللہ آپ کو کچن میں ملے گئے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسالہ ماننگ only on مسالہ ٹھینی مسالہ آلو کیسا دھیا اجزہ ابلے آلو دو سے تین ادر ٹوٹی آس چار ادر نمک آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ تھنڈائی فیرنی تھنڈائی مسالے کے لیے اجزہ بستے کھانے کا چمچہ بادام دس ادر سونف آدھا چاہ کا چمچہ اور بوزے کے بیچ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ کالے مرچ دو ادر فیرنی کے لیے اجزہ دوڑ ڈیڑھ کلو ابلے پسے چاول پانچ کھانے کے چمچے پسی لائچی آدھا چاہ کا چمچہ تھنڈائی پاورڈر تین کھانے کے چمچے گلاب کی سوکی پتیاں کھانے کا چمچہ پسے بادام پستے دو کھانے کے چمچے چاندی کے ورخص پہ ضرورت جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگ وی آر ایکسٹریمی ساری ہمارا کچھ ٹیکنیکل ڈیشو ہو گیا تھا اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا بریک ڈاؤن ہو گیا تھا لیکن آپ پریشانی ہو جو چیز آپ نے مس کیے وہ آپ ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں میری دعا آپ پودی ریپیٹ میں سن سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم آگے ہیں آج اپنی ریسپی کی طرف پہلی ریسپی ہم بنا رہے ہیں فیرنی فیرنی ہم بنا رہے ہیں تھنڈائی فیرنی آپ کو بتا ہے تھنڈائی ایک ڈرنک ہوتا ہے اور اس کا ایک مسالہ بنتا ہے پہلے اس کا ایک پاودر بنتا ہے جسے ہم تھنڈائی کا ڈرنک بناتے ہیں اور وہی مسالہ اگر ہم دودھ میں ڈالیں تو ہم اس کی زبتستی فیرنی بنا سکتے ہیں تو ایک تو ہم وہ بنا رہے ہیں اور ایک بچوں کو بھوک لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے کبھی کبھال اور شام میں دل چاہ رہا ہوتا ہے چائے کے ساتھ کھانے کو یا بچوں کو سکول میں سناکنگ کے لیے دینے کو تو ہم بنا رہے ہیں مسالہ آلو کیسیڈی آز کیسیڈی آز is a mexican ڈیش اور اس کو ہم اپنے پاکستانی فیلنگ کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کیسا بطلا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو دودھ ڈیڑھ کلو دودھ کا مطلب ہے چھے کپ ٹھیک ہے چھے کپ دودھ ہم نے لے لیا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی الائچی پاودر الائچی پاودر اس میں جائے گا ہاف تی سپون ٹھیک ہے ہاف تی سپون الائچی پاودر چلا گیا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چاول اور چاول میں نے لیے تھے پانچ ٹیبل سپون کچھے چاول لیے تھے ایسے ٹیبل سپون سے اور اس کو میں نے ایک کپ پانی میں ڈال کے ہلکی دھیمی سی آنچ پر چھوڑ دیا تھا اوبالنے کے لیے چاول گل گئے تو یہ میں نے پانچ ٹیبل سپون چاول اپنے دودھ میں شامل کر گیا پیچی 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 ouvert ٹھیک ہے اوکے اب ہم کیا کریں گے ہم آپ کو اس کا مسالہ بتا رہے ہیں تھنڈائی مسالہ تھنڈائی مسالہ کیلئے ہمیں پستے چاہیے ایک ٹیبل سکون ثابت بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم بادام لیں گے تین ٹیبل سکون دس بادام لے لی جگہ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد چار مغز لیں گے ڈیر ٹیبل سکون میلن سیڈ اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو کالی میچ دو کالی میچ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سانف ہافٹی سکون السلاسول سوچکا 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 سكتے ہیں اس سوچکا سوچکا موسیقی 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 میں نے پستے تھوڑے سے زیادہ لیے تھے بجہ پتہ کیوں کیوں مجھے پستے کا کلر بہت پسند ہے کھیر میں گرین 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 تو آپ کی مرضی ہے آپ لکھا ہے ون ٹیبل سپون اپ ون لے لیں میں نے دو لیے اچھے چاول تو دیکھیں ہمارے گلے ہوئیں ٹھیک ہے اس لیے اس کھیر میں ٹائم نہیں لگے گا برنہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک چاول گلیں تو ہم اس میں ڈالیں گے چین ہمارے تو چاول گلے میں بس ایک بوائل آج جائے تو میں اس میں شگر شامل کروں گی تین چھوٹھائی کپ اس کو آپ پیس کے ایک چھوٹی سی بوٹل میں اے ٹائٹ بوٹل میں بھر کے اور آپ لیبل کریں تھنڈائی پاوڈر اور پریزر میں ڈال دیں تھری فورت کپ شگر یہ جو فیرنی ہے اس کو آپ میٹھی کے کونڈے میں نکال دیجئے تسلے میں میٹھی کے یا آپ کانچ کے برطن میں نکال دیجئے اور یہ سرونگ ہے آرام سے آٹھ لوگوں کی موسیقی 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 بولو بیٹا کیا کہنا چاہتا ہوں گی بہت ہی اچھی ریسپی بنا رہے ہیں ہم لوگ ضرور ٹرائے کریں گے اور اتنی آسان ہے آج ہی بنائیے آج کا کوئی پرسن ہے نہیں بیٹا آج کا کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے دیکھیں یہ دیکھیں جوش کیا سا رہا ہے دیکھو یہ دیکھیں اس کو ہم پکنے دیں گے کم از کم دس منٹ پھر میں بریک سے واپس آنگی اور اس میں ہم یہ تھنڈا ہی مسالہ ڈالیں گے اور کتنا ڈالیں گے یہ ہم آ کے آپ کو بتائیں گے کتنا ڈالیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ٹھنڈائی فیرنی ٹھنڈائی مسالے کے لیے اجزا پستے کھانے کا چمچہ بادام دس عدد سو فادہ چاہ کا چمچہ پربوزے کے بیچ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ کالے مرچ دو عدد فیرنی کے لیے اجزا دوڑ ڈیڑھ کلو ابلے بسے چاول پانچ کھانے کے چمچے پسی لائٹری آدھا چاہ کا چمچہ ٹھنڈائی پاودر تین کھانے کے چمچے گلاب کی سوکی پتی ہیں کھانے کا چمچہ پسے بادام پستے دو کھانے کے چمچے چاندی کے ورخص پہ ضرورت چی جناب کچھ آمدے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگ اور الحمدللہ یہاں پہ ہماری تھنڈائی فیرنی پک رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے تین ٹیبل سپون بھر کے چاول لیے تھے ساری پانچ ٹیبل سپون بھر کے چاول لیے تھے اور چاول میں نے ہلکی کالٹی کا لیا تھا مطلب جو کھیر کے بھی چاول الگ ملتے ہیں امپریس ماکر میں ٹوٹا چاول وہ میں نے لیا تھا اس میں ہمیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا باس میں تیر آئی اور اس کو میں نے بھگو لیا ایک ہاتھ گھنٹا اور اس کو چڑھا دیا ایک کپ پانی ڈال کے ہلکی آنچ پہ پکتا رہا جب وہ پھول گیا گل گیا تو اس کو ہم نے اسی سے میں نے ذرا سا گھوٹ لیا تھا اور پھر اس میں ڈال دیا آپ کے سامنے دودھ میں اور ڈیر کلو دودھ میں اور جب وہ دودھ پکنے لگا دودھ کے ساتھ چاول پکنے لگا اچھی طرح پہلے ہی گل گئے تھے میں نے تین چوتھائی کا چینے ڈال دی اور اس کے بعد میں نے آدھا چائے کا چمچ سے تین چوتھائی چمچ ہلائچی پاورڈر ڈالا اب میں اس میں تھنڈائی پاورڈر ڈال رہی ہوں تین ٹیبل سپون بھر کے ٹھیک ہے اس میں زافران کچھ نہیں پڑتا ہے اس میں سارا جو خوشبو اور فلیور ہے وہ اس کا ہے چھوٹی الائچی کا بس اب اس کو میں پکنے دوں گی جب تک کہ ہماری فیلنی گاڑی ہو جائے گی کمز کم پندرہ بیس منٹ اور پکے گا یہ چلے جی ہم آ رہے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی پہ جو کہ ہم بنا رہے ہیں کیسیڈیاز کیسیڈیاز بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے آلو آدھا کلو ہم نے آلو لیے تھے اس کو ہم نے چھیلا چھیلنے کے بعد تقریباً تین بڑے آلو لیے تھے میں نے آدھا کلو کے قریب اس کو چھیلا چھیلنے کے بعد اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اور بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو میش کر دیا ٹوٹیاز آپ کو میں نے بہت دفعہ سکھائیں گھر میں بنانا میدے سے دو کپ میدہ اس میں نمک جائے گا ہاف ٹی سپون تیل جائے گا دو ٹی بل سپون بیکنگ پاورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون اور نین گرم پانی سے اس کو مکس کریں گے میدے کو گون دیں گے تھوڑی دے چھوڑ دیں گے پھر آپ اس کی چار پانچ روٹیاں بنا لی جائے گا لیکن اب اتنی سہولت ہو گئی ہے الحمدللہ کہ ٹوٹیاز بھی گھر میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ کو پیسے بچانا ہے بلکل اگر آپ کا پاکٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہا بہار سے لینے تو آپ بلکل گھر میں اس ریسپی سے بنائی ہے میں نے رات میں لے لی تھی بزار کی بنی دی ٹھیک ہے لوکل برینڈ بنا رہا ہے میں نام نہیں لے سکتی برینڈ کا لیکن میں نے رات میں ایک ہی سائز کی ایک ہی اس کی ہم نے بنا لی یہ دیکھیں کتنی زبردست اور پیپر تھی ٹھیک ہے ایک دو تین چاہ پانچ آتی ہیں ایک پاکٹ میں اوکے اب ہم کیا کریں گے السلام علیکم والیکم سلام آپ کو جمعہ مبارک خیر مبارک اچھا آپا مجھے یہ پوچھنا آپ نے بھی یہ فرمی بنائی ہے نا تو اگر فرمی میں چینی کی جگہ میں کنڈنس میں ہی ڈالنا چاہوں تو کیا ڈال سکتی بلکل کیوں نہیں بلکل ڈالیں اچھا ٹھیک ہے چک کے ڈالیے گا تین چوتھا ہی ٹین لگے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا بہت شکری اللہ حافظ بلکل ڈال سکتے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کریں جو میں کر رہی ہوں نہیں آپ لوگ اب ایکسپرٹ ہو گئے ہیں بھئی آپ کے پاس ٹین کھلاوہ پڑا ہے آپ کو یوز کرنا ہے آپ بلکل چینی نہیں ڈالیں آپ کنڈنس میں ڈالیں لیکن کنڈنس میں آپ ڈالیں گے بلکل آخر میں چولے اک چولہ بن کر کے اتانے کے ٹائم پہ اچھا دیکھیں یہ آدھا کلو آلو ٹھیک ہے اس میں میں ساری چیزیں ایڈ کر رہی ہوں جو میرے پاس لکھی ہوئی ہیں میں نے دو ٹیبل سپون تیل ڈالا فرائے پین میں اس میں بوائلڈ آلو ڈال دیئے میش کیے وے اب اس میں میں شامل کروں گی نمک موسیقی موسیقی پیورا salt dal دیا کٹی وی لال مرچے 1 teaspoon بنواوا کٹا وزیرا 1 teaspoon اس کے بعد ہرا دھنیا 2 tablespoon اس کے بعد ہم ڈالیں گے جنجر چاپڈ ادرک چاپڈ کٹی چیز گریٹڈ موسیقی 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 یہ زیادہ نہیں ڈال دیجئے گا میں نے سفید بھی ڈال لے اچھا اس کے بعد میں ہری مرچیں چاپڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کٹی وی کالی مرچیں 1 teaspoon اور اس میں ہمیں ڈالنا ہے دھنیا پاوڈر اور حلدی میں نے غلطی سے یہ اسی لئے میں رک گئی تھی مجھے شک تھا میں نے غلطی سے اس میں وہ ڈال دیا ہے دیکھیں موسیقی موسیقی یہ ہمیں ٹوٹی آز پہ ڈالنا ہے شکر ہے میں رک گئی ہلڈی اور ہم داریں گے دھنیا کٹاوہ موسیقی کٹک چیز چولا بند اچھی طرح مکس کیجئے السلام علیکم سوشیا السلام علیکم آپا کیسی آپا اللہ خب بہت شکر بیٹا آپ کی طبیعت کیسی ہے موسیقی موسیقی بہت شکر ہے موسیقی موسیقی ہمیں شورٹ انگریم کی رسیپی سکھائیں گی آپ 3, 4, 5 انگریدینٹس جو کہ دلدی ایسی ٹو گو میں بنے ٹھیک ہے اوکے پلید اس کو پلان میں رکھے گا اچھا بیٹا انشاءاللہ اور سب کو بہت سلام بہت پیام بہت دعا کرتے رہے گا ضرور بیٹا ضرور ڈونٹ فری اوکی آپ پا اللہ حافظ یہ دیکھیں کتنی زرہ سی چیز ڈالی اور اسے کیا یہ دیکھیں کیا آگیا ہے جب اندرس سپریگز آگے ٹھیک ہے اب میں نے یہ چولہ بن کر دیا ہے اب مجھے تھوڑا سا اس کو میری فلنگ کو تھنڈا کرنا ہے تو لکی لی بریگ بھی آ چکی ہے اس کو میں ادھر اٹھا رہی ہوں اور اس کو تھنڈا کر رہی ہوں آپ لوگ چلیے بریگ کی طرف بریگ سے آتے ہیں اور پھر آپ کو کیسے دیا اس کی فولڈنگ بتاتے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے اس کی طرح سے فرائے ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ فینی ریڈی ہو چکی ہے تھنڈی ہو کے گاڑی ہوگی اس کو میں اتار کے اپنی مٹھی کے برطن میں ڈال رہی ہوں اور اوپر سے تھوڑا سا اور یہ ڈالیں گے تھنڈائی پاوڈر اور چاندی کا برخ ٹھیک ہے سٹے وید آس مسالہ آلو کیسا دیا اجزا ابلے آلو دو سے تین ادر ٹوٹی آس چار ادر نمک آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ زیریک چاہ کا چمچہ ارہ دھنیا دو خانی کی چمچے مزرلہ چیز ایک کپ کٹی ادرہ کے کھانے کا چمچہ قردو کشکوٹے چیز آدھا کپ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ کھٹائی پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ کٹی ہری مرچ چار ادر کالا نمک آدھا چاہ کا چمچہ کٹی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور یہ دیکھیں ہماری کیسا دیا کی فولڈنگ میں ابھی آپ کو دوبارہ سے ایک کر کے بتاؤں نہیں پریشان نہ ہوں اچھا میں تھی یہ آلو سے بنا رہی ہوں اپنے سٹائل سے اگر آپ کو میکسکن سٹائل سے بنانا ہے تو آپ اس میں چکن لیجے بوائلڈ ان شریڈڈ سالسا ڈالیے چیز ڈالیے اور سار کریم لگانی آپ کو اور مزریلا چیز تو میکسکن سٹائل کا بن جائے دیکھیں ماشاءاللہ میں بھی پہلی دفا میں یوز کر رہی ہوں یہ برینڈ کے ایکسلینٹ ہے موسیقی 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 ایک سائٹ پہ ڈالیے چیز نکلنی نہیں چاہیے بہار کیا بیٹا ہلو السلام علیکم کیسے ہو شیرین اللہ کا بہت شکر الحمدللہ آپ کی طبیت سید اللہ کا بہت شکر شیرین مجھے آپ سے کہنا تھا میرے عزبان کچھ مشکل میں آپ ضرور دعا کیجئے گا ان کی مشکل حل ہو جائیں انشاءاللہ ضرور میں نے آج خاص اسی لئے پون کیا ہے اچھی بات ہے ضرور اور آپ میرے لئے بھی خاص دعا کیجئے گا آپ تو ہیں آپ کا مسئلہ اور میرا مسئلہ ایک ہی ہے میں تو میں تنے لئے کرتی ہوں آپ یاد آجاتی ہیں صحیح صحیح اللہ کبول کرے آمین آمین بہت شکریہ تحسنیم کال کرنے کا جزاک اللہ آپ تو کتنے پیار سے کہتے ہیں ہمارے لئے یہ دعا کریں ہمارے لئے یہ دعا کریں کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے اتفاق خیر میں دیکھتی تو بہت کم ہوں کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ میں پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہوں شاید سال میں ایک دو دفعہ اور وہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ میرے میاں بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ میں اور وہ جیو دیکھ رہے ہوتے ہیں میں اپنا مسالے کی چکر میں رہتی ہوں تو جب یہ ایسی کوئی بات آتی ہے دعا کرنے کے تو مجھے کہتے ہیں تم بہت بڑی پیر آئی ہو میں نے کہا پیر نہیں لوگوں کو اعتماد ہے مجھ پہ یقین ہے بھروسہ ہے پیر کی کیا بات ہے تو ابھی جس طرح آپ نے فون کر کے کہا بلکل اسی طرح کی بات ہے بس اللہ تعالیٰ میری دعاوں کو سب کے حق میں میرے حق میں میری اولادوں کے حق میں قبول فرمائے بس اچھا دیکھیں میں نے تین بڑے آلو لیے تھے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے آرام سے پانچ کیسے دیا بن جائیں گے ایزی اور یہ پانچ لوگ کھا سکتے ہیں اگر بچے ہیں تو شاید آٹھ بھی کھا لیں اس کو بھی میں بیٹھ سے کٹوں گی یہ ایلگ نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ ایلگ ہو گیا ہے اس سے اس کے ساتھ آپ رات میں ایک اچھا سا سوپ بنا لیں ایک اچھا سا سالڈ بنا لیں میں نے آپ لوگوں کو میکسکن سالڈ بنانا بتایا ہے وہ سالڈ بنا دیں ٹھیک ہے اچھا جی در وقت آ چکا ہے ریکیپ کا چل کے دیکھیں آپ لوگ آج کی ریسپی کا ریکیپ ٹھنڈائی فیرنی ٹھنڈائی مسالے کے لیے اجزا پسٹے ایک کھانے کا چمچہ بادام دس عدد سونف آدھا چاہ کا چمچہ پربوزے کے بیچ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ کالے مرچ دو عدد فیرنی کے لیے اجزا دودھ ڈیڑھ کلو ابلے پسٹے چاول پانچ کھانے کے چمچے پسٹے لائچی آدھا چاہ کا چمچہ ٹھنڈائی پاودر تین کھانے کے چمچے گلاب کی سوکی پتیاں ایک کھانے کا چمچہ پسٹے بادام پسٹے دو کھانے کے چمچے چاندی کے ورخص پہ ضرورت ترکیب ٹھنڈائی مسالے کے لیے تمام اجزا اچھی طرح گرائنٹ کر لیں فیرنی کے لیے پین میں دودھ اور پسٹے لائچی ملا کے دس پینٹ پکائیں پھر ابلے پسٹے چاول ملا کر پکائیں کہ فیرنی گاڑی ہو جائے اب چینی ڈال کر مسلسل پکاتے رہیں کہ چینی کا پانی خوشک ہو جائے پھر تین کھانے کے چمچے ٹھنڈائی پاورڈر کو ایک چاتھائی کا پانی کے ساتھ مکس کریں دودھ کا مکسٹر شامل کر کے سٹر کریں کہ فیرنی گاڑی ہو جائے اب اسے نکال کر پسٹے بادام پسٹے گلاب کی سوکھی پتیاں اور چاندی کے ورخ سے گانش کر کے ٹھنڈا سرف کر دیں مسالہ آلو کیسا دھیا اجزا ابلے آلو دو سے تین ادھر ٹوٹی آس چار ادھر ٹوٹی آس کو ایک سطح پہلا کر لیٹس اور چیز ڈالیں اوپر آلو مکسٹر ڈال کے فول کریں پھر طوے پر دو کھانے کے چمچے تیل میں فرائی کر لیں کہ وہ کرسپ ہو جائیں آخر میں انہیں کاٹ کے سرف کر دیں جی جناب دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور الحمدللہ ہماری تھنڈائی کی فیرنی اور ہمارے علو مسالہ کیسریاز ریڈی ہیں آپ اس میں بہت کچھ ورائیٹی سے کیسریاز بنا سکتے ہو چکن سے بنائیں بنے وے کیمے سے بنائیں ساتھ میں سالسہ ہو سار کھریم ہو جس طرح ٹاکوز کی فیلنگ ہوتی ہے بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے ضرور بنائیں اور اب تو آپ کو آسانی سے ٹوٹیاز مل بھی جاتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ کو گھر میں بتا دیا کس طرح بناتے ہیں روٹی میدے سے دو کپ میدہ جس میں آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ بھر کے بیکنگ پاودر دو ٹیبل سپون تیر اور نیم گرم پانی سے اس کو گھون کے تھوڑی دے رکھ دیجئے دو کپ میں آپ کے ارام سے پتھلے چھے ٹوٹیاز بن جائے گے پانچ بن جائے گے ٹھیک ہے چلیں جی آئی ہوپ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا ضرور ٹرائی کیجئے گا ویکنڈ آ رہا ہے تھنڈائی فینی بنائیے گا تھنڈی تھنڈی سرک کیجئے گا بہت اچھا لگے گا پہلے آپ کو مسالہ بنانا ہے آج کل میں مسالہ بنا کے رکھ لیجئے تاکہ آدھا کام آپ کا آسان ہو گیا چاول بوائل کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہو فریز کر سکتے ہو چاول نرم پکا کے کھچڑی کی طرح اس کو گھوٹنے گھوٹنے کے بعد چھوٹے پلاسٹک کے کنٹینر میں بوائل کر کے اس کو رکھ سکتے ہو جس وقت آپ کا دودھ میں بوائل آ رہا ہے اس وقت آپ نے ابلے وے چاول ڈال دیئے تو وہ خود ہی گھل جائیں گے یہ کام بھی آپ کا آسان ہو جاتا ہے very very simple ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل سے میرا نیا شو زائے کے گھر گھر کے پارٹ 2 سیزن 2 جو ہم نے Lahore میں کیا تھا وہ شروع ہو رہا ہے شام ساڑے پانچ بجے دیکھنا مد بھولیے گا excellent recipes سب نے سکھائیں کی very different very nice show and repeat ہوگا اسی دن رات ساڑے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل بیٹی ہی بھی آتا ہے tech chef ویٹی presents tech chef وہ چار بجے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل آپ مجھے live تو نہیں دیکھیں گے لیکن دو شوز میرے recorded ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے ویکنڈ کے بعد پیر والے دن صبح ساڑے گیارہ بجے ملاقات کریں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے have a great weekend اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی